بہت اچھی بات بھائی جان کہی آپ نے تینکیو وری مچ آپ کی اس کوپریشن کا آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا ہے ہم تمام پارٹیوں جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی ہمارے بھائی جو کسی بھی پارٹی سے منسلک ہیں وہ جو بھی کام کر رہے ہیں منورٹی کے لیے جو جب سے کام کر رہے ہیں وہ ہم ان کے تیہ دل سے شکر گزار ہیں جس ٹائم جو ہے وہ یونٹی کا ہے اور ہمیں اس چیز کا خیال نہیں کرنا کہ کسی بھی دینومینیشن سے تعلق رکھتا ہوا ہو ہم ہمارے لیے اس وقت جو ایشو ہے وہ مسیحت کا ہے اور مسیحی قوم کا ہے وہ آئیدر پینتی کاؤسٹل ہوں رومن کیتھلک ہوں میتھوڈسٹ ہوں کسی بھی دینومینیشن سے سالویشن آرمی ہوں کچھ بھی وہ ہیں تو مسیحی لیکن یہاں پر ہمارے سب لوگ جتنے ہیں وہ ایک ہونے چاہیے ہیں تمام دینومینیشن کے لوگ جو ہیں وہ گیدرڈ ہونے چاہیے اور آج یہ جو سنڈے کے دن یہ جو احتجاج ریکارڈ ہونے جا رہا ہے اس میں میکسیمم لوگوں کی شرکت ہونے چاہیے موٹیو یہ ہے ہم سب کا اور اس کے لیے ضرور بات یہ ہے کہ ہم سب اپنے نوجوان بہن بھائیوں کو اور ان تمام بزرگوں کو ماں کو ان سب کو مطلب ایک اس پلیٹ فارم پر کٹھا کریں ایک جگہ پر اور اپنی آوازوں کو بلند کریں اپنے رائٹس کے لیے تاکہ ایکچولی ہمارے رائٹس جو ہیں وہ ہمیں نہیں ملتے اور یہ نائنصافی جو ہے یہ بے دینی کے اس دور میں ہم ایسے ملک میں ہیں جہاں پہ ایکچولی تعلیم کی جو کمی ہے اور جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اپنے اس مذہب کے بندے ہوئے لوگ ہیں کہ وہ کسی ان کے نظریں یا بینا ہوتے ہوئے بھی وہ نابینو جیسا ایکٹ یا رول کرتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے ایک سٹرانگ بلیو ہے جو ہمارے خلاف ہے جو جس کے لیے ہم کافر قرار دیتے ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور ان کے ساتھ ہمارا ایکچولی بہمی محبت اور بھائی جارے والا جو سلوک ہے وہ اسی وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے مذہبیں شامل نہیں ہیں ان کو تعلیم یہ مدرسوں سے سکولوں میں یہی ملتی ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں ہے موسٹلی یہ زیادہ تاثر پنجاب کے اندر پائے جاتا ہے اور پنجاب کے اندر یہ جو دسکرمینشن ہے وہ زیادہ ہے اور ہر طرح کی مارا ماری اور یہ جو بستیوں کو جلا دینا چرچز کو جلا دینا یہ زیادہ تر پنجاب زیادہ انوالو ہے لیکن کیونکہ یہ جو عزتوں سے کھیلنا یہ ہمارا انٹیریر سندھ یہ بہت زیادہ ہم نہ کہ ہم مسیحی اسی طرح سے ہندو لوگ بھی سفر ہو رہے ہیں اور ایک سے ایک سٹوری ایک سے ایک کہانی ایک سے ایک نئی جو ہے وہ زندگی جو ہمیں ملنے سننے کو ملتی ہے یہاں پہ تین یا چار بچیوں کا سوال نہیں ہے سوال ہماری مسیحی اس قوم کا ہے کہ جو ان کو جو لوگ جابز پر ہیں جن کے پاس گورنمنٹ آر پرائیوٹ سیکٹر ان کے پاس جاب ہے لیکن ان کی مرات نہیں ہے ان سیٹ کی پاور نہیں ہے اگر لوگ تائنات تو ہیں اگر کسی گورنمنٹ کسی سیٹ پر لیکن ان کے پاس وہ رسپیکٹ نہیں ہے ان کے پاس وہ تمام مرات نہیں ہے جو ان کو دی جانے چاہیے اسی طرح سے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زمینے رکھتے ہوئے جن کے ماں باپ باہداد سے زمینے چلتے ہیں ان سے زمینے چھین لی گئی ہیں ان کے رائٹس چھین لیے گئے ہیں ایون ان کو ان کے ایریا سے بدخل کر دیا جاتا ہے یعنی کہ جیسے کہتے ہیں کہ ان کا حقاب پانی بند کر دینا اس طرح کی سیچوشن اس طرح کا رویہ اس طرح کا ایٹیٹوٹ ہے ان لوگوں کا اور پھر یہاں پر جب بھی کیس عدالتوں میں کچیریوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ تاثب شروع ہوتا ہے مذہب کے نام پر اس کیلئے آواز اٹھانا کہ ہمیں ہم جب بھی کوئی بھی کیس اٹھا کر کے کسی بھی ایشیو کو لے کر کہ جب ہم عدالتوں میں یا کچیریوں میں جب جاتے ہیں جب ہم پولیس سٹیشن میں جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک ہومین وائٹس ایسا جو سلوک ہونا چاہیے ہم اس ملک کا حصہ ہیں اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں اس ملک میں ہم رہتے ہوئے جب ہم یہاں پر اپنی رائٹس کو مانگتے ہیں تو ہمیں ہمارے ساتھ جو اٹیٹوٹ ان کا ہوتا ہے ان کا جو ہمیں جو انٹرٹین جساں سے وہ لوگ کرتے ہیں تو ہمیں ایک غیر قوم جانا جاتا ہے کہ جو ایک غیر ہم ان کے اسلام کی مذہب کے لوگ نہیں ہیں اس لئے ہمارے ساتھ تعلق ان کا روئیہ ان کا ویسا نہیں ہے اس لئے ان چیز چیز کو کنڈیم کرنا ہے کہ جہاں پر ان کو ہمارے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے جہاں ان کو الیکشن کے ٹائم پر جب ان کو سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اپنے جیتنے کی اپنے ونگ کی ضرورت ہوتی ہے وننگ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت آپ کے ووٹ بینک کی آپ کو ضرورت ان کی پڑتی ہے پھر وہ آپ کے پاس چل کے آتے ہیں آج آپ کا میڈیا آپ کا کوئی ٹیلیویجن آپ کی نیوز کو چلانے سے اتنے دیر کے بعد انہوں نے چند میں نے ایک دو چینلز پر صرف یہ تھوڑا سا کلپ چھوٹا سا دیکھا ہے لیکن اس ایشو کو اگر یہ بچی کسی اسلامی ہمارے بہن بھائی کیا خاندان کے کسی بیٹی ہوتی تو یہ ہوا کی بیٹی بن جاتی پھر یہ ایشو پوری دنیا کے اندر یہ ریز کیا جاتا پھر ہر شہر میں اس کے لئے جلسے جلوس نکلتے پھر یہ تمام لوگ جتنے بھی ہیں پھر یہ مولانا صاحب جو بڑے بڑے کاری صاحبان ہیں اور بڑے بڑے یہ جو تفسرہ نگار ہیں آپ کے وہ محصرین جو ہیں وہ اٹھ کر کے ٹیلیویجن پہ آ کے بیٹھ جاتے اور وہ آ کر کے آپ کے ہوا کی بیٹی کا پھر وہ رونا روتے کے جس طرح سے ان کی جیسے کچھ شنوائی نہیں ہوتی جبکہ آپ آج کے ساتھ آپ کے لوگوں کے ساتھ جو ہے تو ان کے تمام مذہب کے تمام سکالرز جو ہیں وہ کہنا میں خاموشی کے لڑو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے موں کھلتے نہیں ہیں اور ان کی آوازیں نکلتی نہیں ہیں کوئی نیوز چینل کوئی بھی آپ کا صحافی کوئی بھی نیوز چینل اس بات کو ساپنے کے لیے اس بات کو بیان کرنے کے لیے اس کا بیان کوئی کسی قسم کا ریکارڈ کرنے کے لیے تیار نہیں آدھا اس کو وہ میڈیا پہ کوئی بندش لگا دی گئی ہے کہ آپ نے روک تھام لگائی بھی ہے جیسے کہ آپ نے ان لوگوں کے اسیوز کو جو ہے وہ سامنے لے کے نہیں آنا یہ تو نائنصافی ہے اور یہ اس انصافی نائنصافی کے لیے آپ کو اپنی آواز بلند کرنے ہیں تو آپ نے لیے تمام ان دوستوں کو بہن بھائیوں کو عزیزوں قارب کو اور شدداروں کو ینگسٹرز کو چرچس کے تھرو اپنے خادمان دین کے تھرو اُبھاریں اور اس کے لیے تیار کریں اور اس کے لیے ہمارے جو لوگ ہیں وہ پانچ پانچ دس دس لوگوں کا ٹولہ جو ہے وہ جائے اور مختلف ویڈی میں دور ٹو دور چاہ کر کے اس کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو تیار کریں ذہنی طور پر تاکہ وہ سنڈے والے دن احتجاج کے لیے میکسیمم ووٹ بینک کے ساتھ وہاں کھڑے ہوں اور آپ کی اس آواز کو دنیا کے میڈیا پر دیکھیں کہ یہ جہاں پر ایسا ہو کہ سما جب تک ایسا نہیں ہوگا کہ لوگوں کو پاؤں دھرنے کے جگہ نہ ملے اس وقت تک اس وقت تک آپ کی آواز سنے یہیں جائے گی اپنی آواز سنانے کے لیے آپ نے تمام تر ہتھ گھنڈوں کا استعمال کرنا ہے لیکن صرف لیگل وے کے ساتھ